یہ سب سے بڑا کارناوہ کیا تھا ان دو بلیبازوں نے ایک سو شتائیس رن ناباد کیا خوب پاری کھری دی اور لائی دیکھ رہے تھے اس مقابلے کو ہم چھلتے مدان کے اوپر شرائی بلیباز اپرتیخ کا اپنے انفارم اس سال میں یہ بلیباز اپرتیخ صورت ہے اور بھاگش صورت ہے یہ دو بھائی ہے اور ان دونوں بلیبازوں کی ان بھائیوں کی پہچان ہے پہلی گین سے آخر مند کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں اپنے آپ میں تو سامنے مدان کے اوپر زاسے ٹیم اپکش ٹیم ہے زاسے ٹارس ون ہوئی ٹیم ہے زاسے ٹیم نے ٹارس جیتار فلنگ کرنے کا ارادہ کیا اور بلیبازی کے لئے نے منطرت دیا ہوا آگل وڑا ٹیم کو آنے والی چیز گین دے پہلی گین شار گینٹی پول کیا ہے گینٹو گین موان ماوس شارن موسیقی 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 ایسی طور پر براہ تارگیٹ کھڑا کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے ہوا گڑی کے میدان کے اوپر دیکھا تھا اس ٹیم نے ویڈاوٹ لاؤس ایک سو اٹھائیس رن کی نابات پاری کھیلی تھی تو ایک سو ستائیس رن نکالے تھے اور ایک سو اٹھائیس رن کا تارگیٹ رکھا تھا تو اس شوا اور اسی کام میں دوسرا پر جناوڈ اٹھائیس رکھ مائیں مادان اس مادان پر ہم نے دیکھا تو ایک سو ستترہ رن ابھی تک بنایا لیکن اس مادان کو رکل شکوان سبھی کہتے ہیں کہ آپ ہی نزدیکی بورڈ رہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی ٹیم نے ٹیم نہیں ہے جو ستر کے پاہ اکڑے کو پار کیا ہو کئی بلے باہر اس ٹیس مادان کو دیکھتے ہوئے بھولے ہیں کہ یہ مادان کافی شوٹ ہے بورڈری کافی نزدیک ہے اور جیون راون کے بلے سے نکالتا ہوا یہ خیرہ مائٹی مادان کھلاڑیوں سے روبہ روب ہے ان کھلاڑیوں کی بلے بازی دیکھی ہے کھوٹ کے ٹیم کے سامنے 128 رن بنائے تھے تو اس ٹیم کے سامنے اگر آپ کو جیتنا ہے تو پچ اور میں کم سے کم آسی رن جڑانے ہو گئے کانچان پال کر کیا کہیں گے کیا نظارہ تھا جو آنکھوں دیکھا میں آج دیکھا تھا ہم نے کھڑی کے میدان پر باری شروع تھی چھتے اور چھوے گی اور زیادہ سے یہ ٹیم کافی مضبوط چیم ہے بارہ بارے کے میدان کے اوپر دوسرا انام حاصل کیا تھا نائے ٹو رامنٹ بے اور ولی راز چھوے گاون کے پارے رچی طر پر کانچان پال کر آپ کو ایک بات بات باتنا جاؤں گا کیونکہ واگلوڑا ٹیم آج کی دن پورا دن بھر کرکیٹ خیر رہی تھی کیونکہ ان کے گاہ میں آج وپ لینے واگلوڑا پریمیر لیگ تھی اور آج کی دن وہ پورا دن کرکیٹ خیر رہی تھی تو اس کا نتیجہ میدان کے اوپر تھکان محسوس کر رہے اس وقت اور پرتیق سورتے نے چیمپینشپ ٹروپی جی چیمپین میں ہوئے اس ٹولامین کے ڈبلو پیل کے لیکن وہ پرتیق سورتے اس وقت میدان سے باہر ہے پہلی کے بچہ ہوا مانے کے بعد یہ پلس پوائنٹ ہے اس وقت زیادہ سے ٹیم کے لیے جو انفارم بلیباز تھے اس انفارم بلیباز کو پہلے اور میں چلتا بنایا ہے ڈبلو پلس پلیئر ہے بلیباز کرنے کے لیے مدان کے پر اُتر ہے یہ گیند اچھی گیند تھی اور خٹم باہر کی طرف نکالی ہوگی گیند سمجھ نہیں پائے اندر کی طرف آئی تھی گیند سمجھ نہیں پائے چاک ماں کھا گیا ڈائرین کی سماپ تین کی سماپ ان کو سماپ کرتے ہوئے وہ ہی رکا ہوا سکور 11 رن دوسریوں کے شاہد آخری گیند ہوگی یہ گیند اس ڈبلو پہ اٹھانا چاہتے تھے کئی پہ نگاہے کئی پہ نشانہ پوری طرح چوٹتے ہوئے رن کی سنبھا انہوں کو پھر اترہ روکا ہے وہ آگی لوارا ٹیم کے سبار تک اس وقت اس میچ کو دیکھ رہا تو باہر سے کافی گالیاں دیتے ہوگ دے رہے ہوں گے کیونکہ آج کے دن میں آپ نے کرکیٹ کھیلا ہے تو جو کرکیٹ اس میدان کے اوپر کھیلنا ہے اور ٹائم پاس کافی ہو رہا ہے میدان کے اوپر وہ ٹائم پاس روکنا ہے کیونکہ کل کی رات میں ہم نے دیکھا تھا مہش مہترے پرشان سوچنا ہے جو میدان آوے ٹائم پاس کھیلا پر تمہالا پینلٹی یا ڈیکلر کے لیے دون داوان چیے اچھا پر نون گیا اچھا لیکن نچھت دور پر مہش مہتر ٹائم پاس نہیں کرنا لیکن مہش مہتر یہ بات دھیان میں دینا آج وہ آگی لوارا ٹیم دن پر کرکیٹ کھیل رہے تھی تو تھکان محسوس کر رہے ہو مہدان کے اوپر دن پر کرکیٹ کھیلنے کے بعد آپ رات میں پھر اسے کرکیٹ کھیلنے کے لیے اتریں گے تو آپ نچھت طور پر تھکان محسوس کریں گے کیونکہ آپ کے اوپر کافی نربر ہے کیونکہ آپ جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہیں مدان کے باہر اس میں سے جادہ پرتیشت یعنی سنتر پرتیشت پیدا ہوا پرتیشت سمرتھک ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو اچھا کھیل کھیلنا ہے نزدی کی اگاہ ہے آپ کا جسے باریا گیند جو اسے پریاس کیا تھا لیکن اوپشنم کے ہلکی سی باہر سے جاتے بھی گیند ہمپار اس گیند کو پرکھا ہمارے طرف بڑے اپنے آپ کو اپنے دور ہاتھوں کو اپنی جسم سے الگ کیا اور اس گیند کو خراب درشایا وائٹ قرار دیا ایک رنہ ترکترن ٹیم کا کوسکر بن چکا ہے بارہ رن سکوڑکار کے پر ٹوٹل نیکن باز میتھون ماترے تو کیا رنی تھی ہوگی اس وقت جاسے ٹیم کی کیونکہ سائش ماترے نے پہلے اور میں دیئے دیں محض چارن اس کے بعد دیئے دیں سات رن بن راج پاڑے لیں تو تیسری اور سائش کو دینی تھی لیکن پھر سے ایک بار ایک رنی تھی جو آقیوں میدان کے اوپر ہو رنی تھی سائش ثابت ہوتی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت اچھے گیند باز ہی کر رہے ہیں پہلے گیند خراب ڈالنے کے بعد واپس ہی کر چکے دوسری گیند پر ایک رن یہ ہے اچھے گیند باز کی نشانی آپ ایک گیند ہیڈ ڈال رہے ہیں تو دوسری گیند پر اس بلے باز کو اپنے آپ کو اس گیند کو اچھے بھی ڈالنی ہے اس گیند کے اوپر رن بھی کم دینے تو یہ اچھے گیند باز کی نشانی ہے گیند باز ہی میتھون دارا پہ صرف بار دوستو یہ گیند پھلٹواز گیند تھی اس گیند کو خیل آئے میس پھل پھلڈر دارا روکنی کی کوشش کر لے گی اچھے گیند اچھے گیند موسیقی 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 کی تھی تیسرے اور میں متون ماترے تھوڑے سے مہنگے صحابت ہوتے ہیں انیس رن دیئے تھے حالانکہ ایک وکر حاصل کیا تھا لیکن انیس رن ایک اور میں ٹینس کرکٹ میں جہادہ رن مانے جاتے ہیں اگر دس رن بھی دیتے ہیں ایک اور میں ایک اچھے اور مانی جاتے ہیں ٹینس لیکن آپ انیس بیس رن دیتے ہیں تو بلے بازی کیلئے اچھے اور صحابت ہوتی ہیں پس ایک بار چھلتا ہوں دوستے مدان کے اوپر آخری چھے گیندے گینباز کپتان نے بھروسہ جدھایا ہے اس وقت پروین نے پروین گھلت کے اوپر بھروسہ جدھا ہے اور ٹاوس کیلئے آنا ہے سیدیونا ایک سپورٹس ہو لے اور اس بچ یہ گیند گین ہے کروز کھل کے کلنے کا پریاز کیا تھا چھا خواہدے وکٹ کپر کے دستہ میں بھی جاتے وکٹ گینڈ آٹ گین کی سماپ تھی میرا ٹیم کے کپتان اور سیدیونا ایک کوپلے ٹیم کے کپتان کو بزاہر سنے گی کہ آپ کو ٹاوس کیلئے منچ کے اوپر آنا ہے ٹاوس کیلئے منچ کے اوپر آنا ہے تو دوستو پھر سے ایک بار یہ گین یورکر لائن گین تھی اس گین کو گلائے گین جاتے بھی فیلڈر ایک رہ ملے گی اس گین کو پر ایک رہن سے چاہدہ کچھ نہیں ہوگا بہت شوار ڈاغنے ہوگے بیچ آپ کو اگر اس ٹھام کے اس ٹیم کے سامنے میں نے پہلے بات چھڑی تھی واقعی ٹیم کے مدان کے اوپر یعنی دونوں ٹیمی کی پیچھے اور مقابلہ ہوا تھا اور پانچ اور میک سو ستائیس رن جڑائے تھے جاسے ٹیم نے تو آپ کو انوہو ہے اس ٹیم کا آپ سبھی کھلاڑی سے روبر روبر ہیں کس طرح بلے باز ہی کرتے تو نیچو تر پر اس ٹیم کے سامنے اگر ٹکے رہنا ہے تو بڑا سکور کھڑا کرنا ہوگا پلٹ آس لائن گین تھی بڑا شورٹ کلنا تھا لیکن پلٹ آس گین کا پوری طرح فائدہ نے اٹھا بائے ایک رن سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا اور اس ایک رن سے بڑھتا ہوا سکور تھارٹی سیکس یعنی چھت تھٹی سیور یعنی چھتی سکور کارٹ سکور بنتا ہوا رکیٹ گئے ابھی تک چھے سٹرائک بلے باز ہے کیرن اور نوشٹرک بلے باز ہے سمیت پاٹیل دن بازی کی بھاوٹ اور سنبھالے پرابین گھرک یہ ایک اچھے گین تھی اس گین کو کھلا ہے لاؤن شیطر میں بنتی موجود ہے اس گین کو فیل کیا تب تک بلے باز نے ایک رن چھوڑا لیا اس گین کے اوپر مزا نہیں آرہا میدان کے اوپر اگر درشکوں کو محید کرنا ہے آپ اس میدان پر کھیرے تو اس میدان سے شاید ایک یا دیڑ کلومیٹر کے اوپر آپ کا گاو ہے سب درشک آپ کے بلے بازی کی رہا دیکھ رہے تھے دیکھ رہے کہ بڑا بڑے شوٹ آئے گے لیکن اس وقت گین نوہ میں پرابین گھرک گین کے نیچے لیکن جیل ڈروپ ہوتا ہوا دو رن ملے گے تیسرین کوشش کوشش کو روکا ہے آپ پر سمیت اور کرن نے دو رن ملے گے کیسے گین کے اوپر اور طور سے بڑھتا ہوا اس کو چالیس میں سکوڑ کار کے اوپر پیس گیندوں کا مقابلہ ہے تیس گیندوں میں کم سے کے ماہ آپ کو ستر اس سیرن بنایا تو اس لنگ کا یہ آخری گین پانچ گیندوں میں سکر پرندی ہے اس گنباز نے پانچ اچھی گنباز یہ پروین گھرد دورا اور یہ گن کھل کے کھلنے کا پریاست کیا تھا چکمہ خواہ گئے دوستو اور ریکیٹ کیپر نے اس گن کو چھوڑا تھا نتیجہ ایک رنگ لیگوائز کے روپ میں اور اس ایک رنگ سے بڑھتا ہوا سکوڑ سکوڑ کار پر سکوڑ بنتا ہوا اکتالیس رنگ اب آنے والی تیس گن دے اور 42 رنگوں کا ٹارگٹ رکھا ہے اس ٹیم نے چاسٹ ٹیم کے سامنے تو اب جو مقابلہ ہوگا اس مقابلے کے بعد نیرا بنا سدی بنائک اولا تو اولا کے ٹیم اولا ٹیم کے کپتان آ چکے تو نیرا ٹیم کے کپتان کو گجائش رہے گے پہلا کہا لے آپ کو کیا آپ کو منچ کے اوپر آنا ہے تو آنے والی تیس گن دے اب جیتے سننے کے لئے بتیس رنوں کی جرت تو گن باز کس طرح گن باز ہی کریں گے اور بلے باز کس طرح بلے باز ہی کریں گے اس سننے کے لئے چلتے ہمارے مراتھی کومیڈی گنا ترہا دی گن پر شکر پتی ڈیا دی گنا گنا شکش آ موسیقی ریتے چاہی آر اکشنا ساتھی اوچا للی تنوار دشمنان نا سار درو نی کھیلے بہو دکار کھیلے لیا جا اوک کارا جی اوک کارا جی اوک کارا جی کھلے لیا جا اوک کارا جی اوک کارا جی اوک کارا جی توشواللہ میں میں ہم نے دیکھا ہے اس مین اپ دو سریج کے لیے مین اپ دو سریج کے لیے لیڈی ٹیوی و پونسر کی ہے ہمارے ایک اولا گاو کے سب سے بڑے دانشور بکتی کون ہوگے تو ندیانند مونگا یا آپ کو گجاری ہے کہ آپ کی شکہ اوپر ہے تو آپ کو اوپر آنا ہے منچ کے اوپر آپ جب نیچے بیٹھتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے تو نیچے طور پر آپ کو منچ کے اوپر آنا ہے آپ کے اوپر کافی نربر کرتی ہے ٹرولیمیٹ کیونکہ دیٹرولیمیٹ ہو تو اس میں بھی آپ کا بڑا سیوگ تھا اس ٹیم اس ٹرولیمیٹ کے لیے اور اس ٹرولیمیٹ کے لیے بھی آپ کا بڑا سیوگ ہے کیونکہ آپ نے لیڈی ٹو وی دیکھا دیا ہے میں آنا پتہ سریج شکر گزار ہوگا اور جب تک ٹی وی جب تک چلے گا تب تک اس کا تب تک آپ کا نام اس کے موہ پر ہوگا موہ میں ہوگا تو نیچے تو پر آپ کی جگہ اوپر ہے تو آپ کو اوپر آرہا ہے نیتہ نندہ مگا جی تو آپ ہمیں شرمارے یہاں پر نیچے بیٹھ کر تو آپ کو جائز رہے گی پھر سے ایک بار کے آپ کو اوپر آنا ہے تو ہم چلتے ہمارے مہرٹی کومیٹر دگمبر گھرد کے پاس آنے والے تیز گھنٹے اور بھائیالیس رن اور ڈو دگمبر ہمارا دگمبر ہمارا دگمبر ہمارا ہمارا دگمبر علاوہ موسیقا 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 پانچان چاہ وائٹ چاہیش آر ایتو ہے اور ایک ادھا ہے ایتو ہے ہمارسٹر باہر کنکا چار داؤنس اٹھے ہمارسٹر باہر کنکا چار داؤنس اٹھے ہمارسٹر باندازی پیلا ملتو ہے ماتر یادی کانی خراب شدلو چیرونی خراب گولندازی پیلا ملتو ہے باگی لیوار سنگ کرنے یاویلہ چینڈو عالکیا دنے کرتے چینڈو کتے سر ایدو در اکانی لیکسا ایڈلا یاویلہ چینڈو شدرکشا خودصولتو پیکی کرتے تو پریانت ماتر یادی کانی ایک داؤ پولوم پورن پرنک اٹھے پلنداز ڈوشن ماتری ایک دھاویں موسیقی 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 میری دو سن کے دو پل کر لکتے اکی چلیس دو سن کے دو پل کر لکتے انہاری بارا چینڈو نی ایک آج ہی چگر جس نرائے یا ایلما تر جس ایسا کلا نانے پی کچا کول چاہی چلاتے ہیں کلاتے ہیں میری دو سن کے گر نلاغ لہتا ہے مینا نانے پی کچا کول ورہا جاسی سن